اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں ہم سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ہم سب بھی خیریت سے ہے تو آج کا ویلاغ کرتے ہیں شروع یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بن رہا ہے سالنٹ میں بنا رہی ہوں آلو گوشت ٹھیک ہے ہس بند میرے آنے والے گھر اس کے بعد ہمیں تیاری کرنی ہے ہم لوگوں کو کہاں جانا ہے ہم لوگوں کو کہاں جانا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں بنا رہی ہوں آلو گوشت میں نے گوشت اڑھایا ہوگا ہے ٹھیک ہوگیا اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ آلو کاٹ کے پانی میں ڈالکی بھی رکھ لیے یہ دیکھیں آلو پانی میں ڈالکی رکھیں چھلکے کاٹ کے رکھ لیے تاکہ وہ کالے نہ ہوں ہم اس کو تھوڑے در کور کر کے اندر جاتی مجھے ساتھ ساتھ تیاری کرنی ہے تو چلیں میں ساتھ ساتھ بیگ بناتی اپنی بیٹی کے لیے چھوٹا بیگ میں ریڈی کر رہی تھی یہ دیکھیں چھوٹی بی بھی ہوئی ہے ہم لوگ نے روم میں چار پہ رکھی ہوئی ہے چاہ پہی کوئی خاصلت پڑ تو نہیں رہی تھی تو یہ رہے میری بیٹی کے کپڑے ٹھیک ہے دی تو ہم مجھے دیکھنا ہے کہ میں اس کو کون سا سوٹ پہنا کے لے کے جاؤں یہ بھی اچھا ہے یہ بھی اچھا ہے اچھے تو بچوں کا تو سارے ہی کپڑ انسان کو اچھے موسم کے حساب سے دیکھنا ہے آج کل بہت زیادہ سردی بھی نہیں ہے بہت زیادہ گرمی بھی نہیں ہے تو اس حساب سے ہے ابھی میری خیال میں اس کو پہنا کے لے جاتے ہوں ایک سوٹ میں سے اس کا ساتھ میں بیگ میں بھی رکھنا ہے چلیں بوسم پہ دیکھتے ہیں بچوں کا ہمیشہ جب بھی آپ گھر سے باہت جائیں تو ایک سوٹ ایکسٹرا رکھنا چاہیے اپنے ساتھ آپ ضرور رکھا کریں کیونکہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو کوئی پتہ نہیں ہوتا خدا نفاظ تھا کوئی وہ وومٹ بغیرہ کر دیتے ہیں دودھ بغیرہ نکال دیں تو ان کے ساتھ میں چیزیں رکھنی چاہیے ایک آدھا ایکسٹرا سوٹ بیگ میں ہونا چاہیے تو یہ دیکھیں میں نے ایک سوٹ بیگ میں رکھنے کے لئے نکال لیا ہے اور یہ اس کو پہنا کے لئے کے جاؤں گی اور ساتھ میں اس کے جی تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ بیگ ہی چھوٹا نکال کے رکھ لیا ہے اور یہ میں چھوٹی کے لئے سامان رکھ لیا ہے ایک شیٹ رکھ رہی ہوں کہ ڈائپر ویالا چینج کرنے کے لئے شیٹ ہمارے پاس ہونی چاہیے یہ دو تھی میں نے ڈائپرز بھی ایکسٹرا بیگیں رکھ لیا ہے اس کے علاوہ پیچ کلن میرے پاس بیپ ڈون سی تھی وہ اویلیبل نہیں تھی لہٰذا بنیے پنک والی بھی رکھ لیا ہے ٹھیک ہو گیا یہ اس کو لگا دیں گے اس کے علاوہ ہی اس کی فائل اور یہ رہا اس کا سوٹ یہ بھی بیگ میں رکھ لیتے ہیں یہ چھوٹی کا ہو گیا بیگ تیار اب اس کے ساتھ میں فیڈر بنا کے رکھتی ہوں اور پھر جی تو یہاں پہ میں نے اپنے لئے بھی کپڑے نکال لیا ہے یہ دیکھیں میں یہ سوٹ بین کے جانے ولی ہوں اب ہاؤسپیٹل ہاؤسپیٹل کیوں جا رہے ہیں وہ اس لئے جا رہے ہیں کہ میری جو نننی پری ہے اس کو کچھ دنوں سے زکام ہو چکا بہت زیادہ اور زکام کی وجہ سے اس کا سانس لینے میں اس کو کافی مشکل ہو رہی ہے تو ہم لوگ کل بھی ڈاکٹر کا پتہ کرنے والے تھے لیکن کل کیوں کیس انڈے تھا اس لئے ہم کل ڈاکٹر پیس نہیں جا سکے لہذا آج ہم نے ڈاکٹر کی اپوریمنٹ لی ہوئی ہے تو ابھی ہم کچھ ہی دیر تک تیار ہو کے نکلیں گے اس کو ہاؤسپیٹل لے کے جائیں گے تو پلیس سالوک دعا کیجئے گا کہ بہت چھوٹی سی بیٹی ہے میری تو اس کا جلدی سے زکام جو ہے بلکل ٹھیک ہو جائے کیونکہ زکام کی وجہ سے اس بیچاری کو بہت مشکل ہوتی ہے دودھ پینے میں بھی اور باقی سب سمجھتے ہیں کہ چھوٹے پر اگر بڑے کسی کو زکام ہو جائے تو اس کو اتنا مسئلہ ہوتا ہے تو آئی اسی بات ہے کہ دو دھائی مہم ماں کا جو بچہ کا مہینی کا بچہ ہے تو اس کے لئے زیادہ مشکل ہے تو جی ابھی میں بھی کر لیتی ہوں میں بھی ریڈی ہوتی ہوں ریڈی ہو کے پھر ہم لوگ نکلیں گے پھر باقی باتیں راستے میں ہوں گے ہم لوگ جا رہے ہیں ہاؤسپیٹل یہ نکل چکے ہیں ہم لوگ گاڑی اڑانے کا رادہ تو نہیں آپ کا اڑانے نہیں ہوا کیا اڑانے ہی نہیں یہ دیکھیں جی یہاں پہ شادی حال نظر آنے شروع ہو گئے ہمیں شادی آنے جا رہے ہیں ہم راکٹو کے پاس آنے ہیں لیکن شادی حال نظر تو آ رہے ہیں نا اگر ہم ریڈی ہوتا ہم کسی کی شادی میں جا سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح بھی شادی حال نظر آنے لگ گئے ہیں ادھر بھی آگئے شادی حال یہ جی ٹرک صاحب بھی آگئے ہیں بیچ میں ساری ویڈیو خراب کرنے ہماری یہ شادی حال آگئے ہیں شادیاں لوگوں کی شروع ہو گئی شادیوں کا سیزن آگئے آپ بتائیں آپ کو کسی دوست کی شادی نہیں آرہی نہیں ہمی بک نہیں بھائے کسی کی شادی آئے ہم لوگ بھی جائیں کتنا مزا ہے ایک ہسپیٹل یہی آگیا ہے ہم نے یہاں نہیں جانا ہم نے کہاں جانا ہے ہم نے آئی ڈی سی جانا ہے ہم نے آئی ڈی سی جانا ہے بہت وی آئی پی ہسپیٹل ہم نے وہاں جانا ہے آپ کومنٹ کر کے کئی ضرور بتائیے کسی کو شوہر اتنا اچھا ہوتا ہے کتنی خاموش ہے میرے شوہر چیک کریں جیسی ہم کینال روڈ پہ پھر گھوم رہی ہیں اس ٹائم ادھر اندھیر ہے آگے روشنی ہے گاڑیاں جاری ہیں بھی ظاہری سی بات ہے ادھر سے ہم لوگ سیدھا جائیں گے ہسپیٹل پھر اس کے بعد دیکھیں گے ہم لوگ کیا کرتے ہیں پھر ہم آپ کو باقی کی ویڈیو دکھائیں گے ہسپیٹل جا کے کہ ہسپیٹل کس طرح کا ہے ٹھیک ہے جی اب ہم آپ کو باقی کا سین دکھاتے ہیں ہسپیٹل کا یہ دیکھیں جی یہ ہمارے فیصلہ بات کی خوبصورتی دیکھیں آپ باقی کیا یہ بھی ویڈیوی دیکھو رہا ہے اچھا بھی تو خوا نہیں میں لگتا ہوں میں جب بھی یہاں سے گزرتی میں کہتے ہیں یہ لوگ لائٹیں میرے لی آن کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ساری لائٹیں میرے لی آن کی ہیں کہ میں آ رہی ہوں اتنی میں بھی ہے ہی یہ اس انکل کے کام چیک کریں جاڑی لیلے چلانی ہاتی نہیں ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ امیجن کریں کہ ہم امریکہ میں ہیں امیجن کر سکتے ہیں نا legislation یہاں سے ہی بھیا ہے یہ وہ بچری مجھے کیا ہمیں اس کا اپیامLER ہم لوگ رکیں گے پر ہم یہاں نہیں رکے یہ دیکھیں نہیں ہماری فیصل آباد روپ سلتی ہے یہاں پہ بھی روف توف ہے بھئی یہ کونسی جگہ کا روف توف ہے کونسا کونسا آپ کی بردے پہ آنا آجا نہیں 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 پرانے والے پہ چلے جاتے ہیں میں رکھر میں دو دفت ہم ہوا ہیں وہاں پہ بڑا چیکس پیجا تھا یہ ہمارے رائٹ سائیڈ پہ آگیا ہے یہاں پہ بہت سار کیزیں آ رہی ہیں مجھے نظر کوئی نہیں آ رہی ہیں یہاں کیا کیا آ رہا ہے میری سائیڈ پہ کیا ہے یہ رہا زیفا بتائیں کونسی جگہ بلے ہاں دل و جان سے بتائیں ہم اپنی انیورسری پہ یہاں آئے تھے اس لئے انیورسری کا جو ڈینر میں نے اپلوڈ کیا تھا وہ یہاں کا ہی تھا یہ لگ رہا ہے کہ باجی نے امریکہ سے لئے اپنا یہ سٹالر ہے مہنا صدا سکھی رہنا یہ تو بتا دو یہ امریکہ کا جھنڈا کہاں سے لئے آپ نے یہ آپ دیکھ رہے ہیں امریکہ سے یہ دیکھیں چلے کوئی نہیں خیرہ امریکہ بھی ہمارا بھائی بھائی ہے یہاں پر جی دیکھیں رش یہاں پر جی دیکھیں یہاں پر جی دیکھیں یہاں پر جی دیکھیں لیکن یہاں بڑا بندہ وکھا ہوتا ہے یہاں پر جی دیکھیں گاؤن پہننا ہو تو ایزی ہو جاتا ہے بازار میں بھی جانا ہو ہسپیٹر میں بھی جانا ہو یہ بھی مارکی ہے نا یہ دیکھیں جی شادیوں کا سیزن آن ہے سارے شادی ہال کے دنے اچھے سے جاک رہے ہیں تو اپڑے ہیں کچھ میں تو شادی آئی نہیں ہے دل تو کر رہا ہے میرا بھی کسی ایک شادی میں جا کے بیٹھ جاؤ کوئی پوچھے کون ہوں میں تمہیں کون جی میں لڑکے والوں کی طرح سے کون ہوں شادی ہال میں جا کے بیٹھ جاؤں گی میں تو ہوں لڑکے والوں کی طرف سے کھانا کھانا کھا کے دلد دیکھ کے اس کے بعد پر سوچیں گے کیا کرنا اس کے بعد ہوتنا لائے اسلامی ڈالنے گا نہیں نہیں ہم میں لڑکے والوں کی طرف سے ہوں گی مجھے معاف اسلامی میں نے کیا کرنے اسلامی ڈال کے اچھا ہے ہاں جی لیکن آپ یہ دعا کریں کہ میں پکڑی نہ جاؤں کہیں لڑکے والے آکے ہیں پوچھے با جی آپ کون سے آئیں ہیں کون سی سائیڈ سے ہیں یہ دیکھیں جی یہ کیا ہے بگی جا رہی تھی مجھے بھی بیٹھنا کہ بگی میں میں کبھی نہیں بیٹھیں یہ ہم لوگ تو بھی باگے باگے جا رہے ہیں ہمارا کا ٹائم نکل گیا تو ہمیں بہت ویٹ کرنا پڑے گا ڈاکٹر صاحب کا ہمارا کا ٹائم نکل گیا یہاں پہ بھی شوروم آگیا کسی تھا ایک اور انڈرپاس یہ وہاں نہیں کر رہے ہیں ڈیکوریٹ نہیں دیکھیں یہاں پہ میرے آنے کی خوشی میں کوئی لائٹ آن نہیں ہے یہاں پہ بس اتنی ہے کسی ڈیکوریٹ то ہمارا یہاں اور کہا تو لوگوں نے کتنا اس کو کیا ہوا ہوا ہونا تھا ہمارا یہاں پر جی آپ کو ہر طرح کے برینٹس مل رہیں گے ہمارے کا اصل آباد نہیں گے رہے یہ دیکھے ہوں ہم کہا ہوں گے ہیں چین ون رول نہیں چین ون نہیں ہے چین ون ہے چین ون گولڈ کی چین ون صحیح ہے نا چین ون ایک روپ ٹوک ہے مویز اتنا مضا ہوئی ہے کیوں روپ ٹوک شکر نا ہم نکتا ہے ٹرم سے نکل ہوئے ہیں ٹریک دیکھیں کتنی ہے جگہ گھر سے جلدی نکلنے کا ہمیں فائدہ ہوگیا بہت فائدہ ہوگیا بہت زیادہ یہ دیکھیں یہ شو باکس ان کے پاس بھی ہم آج گئے ہیں انہوں دہا نہیں آنا انہوں دہا نہیں دہا انہوں دہا نہیں دہا راشتہ ہوگی اپنا ہے ایسا جانائے لیکن اوہاں راہن رای آگے نres راش جی اس روڈ پہ کافی زیادہ ہے ہاؤسپٹل ہم پہنچنے والے ہاؤسپٹل ہم پہنچنے والے ہاؤسپٹل ہم پہنچنے والے ہاؤسپٹل ہم پہنچ گئے ہیں پیچھلی تفہ ہم یہاں رکھے تھے اس کے پاس چھٹائی لیب ہاؤسپٹل ہوں ہاؤسپٹل ہوں ہاؤسپٹل ہوں یہ چھٹائی لیب یہ پاکستان کا سیل ملے جی ہم آپ کو یہ بھی دکھانے پھر آسکتا ہم یہ بھی آپ کو دکھا دیں گے سکون سے آکھیں ہم نے ہاؤسپٹل میں جانا ہے وہ آکھیں وہ آ رہا ہے سامنے نظر بس یہ بھائی صاحب جا رہے ہیں شکرکندی والے یہ رہا ایک اور سیل ملا واو ہماری گاڑی بہت اچھی جاگا پرکھڑی ہاری ہے اور یہ ہم آگئے ہیں ڈی سی ہاؤسپٹل یہ ہانے باتتے ہیں گاڑی پھر اندر چلتے ہیں جی تو ہم یہاں ہسپیٹل میں انٹر ہو رہے ہیں میرے ہسپیٹل نے بیٹی کو اٹھایا ہوا ہے اور راشت زیادہ ہے اس وقت میں کہاں ویڈیو نہیں بنا پائی تو یہاں ہم بیٹھے پیٹ کر رہے تھے اپنی بھاری کا کہ ہمارا نمبر آئے اور یہاں ہماری بھاری آ چکی ہے ڈاکٹر کے روم میں چلتے ہیں تو اب بس ڈاکٹر صاحب قریبا چیک اپ کر ہی لیا ہے تو اس کے بعد ہم گھر کے لیے اب نکل دیں تو یہ دیکھیں ہم لوگا نکل چکی ہے یہاں ہماری بیٹی تو اٹھایا ہوا ہے ہم لوگ نکل رہے ہیں اب بہت جا رہے ہیں گاڑی کی طرف چلتے ہیں چلیے یہاں پر ہم لوگ لینے لگے ہیں شکرکندی کے دل کر گیا تھا یہ یہ رہا بندہ بھائی سارک شکرکندی بنا رہے ہیں جی بیٹے میرا فی فی خبر ہونے کی تیاری کر رہا ہے یہاں پر جی مزیدار سی شکرکندی آگئی ہے پتہ نہیں یہاں کیسی لگ رہی ہے لیکن ٹیسٹ بہت ہی مزیگی تھی چھوٹی بیٹی کے ساتھ شکرکندی کا نکل مشکل ہو گیا ٹھیک ہے تو اب ہم لوگ آگے جا رہے ہیں میں آپ لوگوں کو دکھاتیوں کہ شکرکندی کہاں رکھی ہوئی ہے تو یہ رکھیے دیکھیں شکرکندی جی ہمیں لی تھی یہ میں رکھی ہویا سامنے یہاں پڑی ہوئی شکرکندی کہ اب بیبی کو اٹھا کے کھانا تھوڑا مشکل ہے ابھی ہم نے آگے اور کھانا آرڈر کر دیا ہے اب ہم لوگوں کو لینے جا رہے ہیں بسم اللہ ہم لوگ اپنا آرڈر لینے جا رہے ہیں ہاں جی ہم نے کیا آرڈر کیا ہوئے بہی کیا لینے جا رہے ہیں ہم لینے جا رہے ہیں بڈیز کا پلیٹر جی ہم لوگ یہاں پہنچ گئے ہیں لیکن یہاں کافی ریش ہے ہم نے ہمیں کہا کہ پندرہ منٹ کے بعد آئے ہیں لیکن یہاں پر تو بہت ریش لگا ہوئے ہیں ہم نے آرڈر کیا کیا تھا ہم نے گھر جا کے دکھائیں گے کہ ہم نے آرڈر کیا کیا تھا ہی گاڑی میں تو ہم دکھا نہیں سکتے ہم نے ہماری چھوٹی سی پری سو چکی ہے ہم لوگ گھر کے لیے نکلے ہوئے ہیں ہم نے گھر جا کے ہم آپ کو دکھائیں گے کہ ہم نے کیا آرڈر کیا تھا اور اس کے بعد ہم کر دیں گے اپنے بلوک کا دی اینڈ اینڈ کر گئی اینڈ اینڈ لیول کا ختم کر گئی ہم اس کے اینڈ اینڈ ہاں ڈال ہاں 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 جہاں سے بھی دل کرتا گاڑی مسائلتے ہیں یہ ٹرک والے کے کام دیکھئے لیے ساری ٹراپک کو ڈسٹرب کر دیئے سنتم دینے چلیئے بھر جا کے باقی ملاقات ہوتے گئے جی ہم لوگ گھر آگئے ہیں اور یہ رہا ہمانا جو کھانا ہم لوگ لیا تھا وہ ہے ابھی میں باقی کھانا شروع کر دی ہے میں نے اس کو بنا کے رکھنے پورا کر رہی ہوں یہ رہا ادھر سے ہم لوگ دودھ بھی لے کے آئے ہیں اب لوگ سوچ رہیں گے ادھر سے کدھر سے بھئی تو سسرال سے میرے چیزیں سسرال سے بہت آتی ہیں دودھ میں وہی سے لے کے آئے ہیں ابھی اس میں پیچھ میں رکھتوں اور ہم ہم اپنا بلوگ بھی ختم کرنے کی طرف کرتے ہیں تو یہ رہا جی بڈیز کا یہ رہا بڈیز کا پلیٹر میں آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس لیے کیا کہتے ہیں دیکھاؤں نہ دیکھاؤں چلیں دیکھا جاتے ہیں چلیں گرلک سوس سپیشلک ساوس ہوتی ہے یہ وہ ہے اتنی چھوٹی شیدیتی ہیں سب میں یہ ونگز چھے ونگز سب میں فرائز اور چار سپینڈ بولن ہم لوگ نے یہ کھانا جو میں بنا رہی تھی جانے سے پہلے میں نے شروع کیا تھا تو میں نے اس کو کھوڑ لوں ذرا بسم اللہ یہ دیکھیں نہیں اس میں جو گوشت تھا وہ بہت زیادہ ہو گیا تھا پکیا تھا اس لیے میں نے گوشت باہر نکال لیا اور آلدو ڈالے تھے کوکر میں رکھے تھے تاکہ نہیں یہ اچھے سے بھول جائیں تو میرے خیال میں یہ ابھی بھی کچھیں ہیں ابھی تھوڑی سی کسر رہ گی آلدو میں بہت گرم ہے اور تھوڑی سی کسر باقی ہے میں بنا رہی تھی بڑا بوشت اور آلدو اس میں بھی تھوڑی سی کسر رہ گیا یہ باقی یہ گوشت میں نکال کے رکھے کے سارا باہر میں نے کہا کہ یہ زیادہ گرم ہے ٹھیک ہو گیا تو بس پانچ سات منٹ کی دیر ہے پھر میرا کھانا بھی ریڈی ہوتا ہے اور یہاں پر میں آپ سب سے اجازت بھی چاہتی ہوں لیکن آلود سے شروع ہوا تھا ہمارا بلوگر آلود کی گوشت پر ہی ختم ہو رہا ٹھیک ہو گیا تو اگلے ہفتے تک مجھے جانا ہے شادی پر ہفتے والے دن تو کل انشاءاللہ میں ایک ایسی ویڈیو اپلوڈ کریں گے جس میں آپ لو میری ہیلپ کریں گے کہ مجھے کون سے ڈریس پہن کے جانا چاہیے ساتھ میں کون سے جیوری سیلیکٹ کرنے چاہیے اور اس کے ساتھ میں شوز کون سے سیلیکٹ کرنے چاہیے شادی کے لئے ٹھیک ہو گیا جی شادی پر میں نے جانا ہے ہفتے والے دن میں لنگ میں پہ جانا ہے تو آپ لوگ میری ہیلپ کیجئے گا اور جیوری کا میں نے ویڈیو بنا آنا تھا ویڈیو بن دیا ہے لیکن اپلوڈ کنا اپلوڈ ڈیلے ہو گیا تو انشاءاللہ وہ بھی جلدی اپلوڈ کروں گی لیکن اب کل انشاءاللہ پہلے اپلوڈ ہوگا کہ ڈریس ہاں مجھے بتائیں گے کہ میں کون سا ڈریس شادی پہ پہنوں تو میری اگلی ویڈیو تک میرے ساتھ جوڑے رہیے گا آپ سب اپنا خیار رکھئے گا گواہوں میں یاد رکھئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ